اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ ویڈیو آج کا جو ہمارا ویلوگ تھا وہ ایک پارک میں نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت اور انٹریسٹنگ پارک ہے اس کا نام پارک ان ہے یہاں پہ وہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے ادھر جا رہی ہیں کچھ ہم انجوائے بھی کریں گے کیونکہ ابھی تو چھٹیاں ہیں ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے تو ہستل میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح سے ہم باہر آ جاتے ہیں گھومنے پھرنے تو اور تو یہاں پہ کوئی ایکٹیوٹیز وغیرہ نہیں ہیں بلحال چھٹی ہیں تھی تو سوچا باہر بھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں کبھی نہ کبھی تو آپ میرے چینل پہ جا کر باقی ویڈیوز بھی ریکھ سکتے ہیں میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ریور ویو کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کافی ہی وہاں ہم نے انجوائے کیا تھا تو چلیں آج آپ کو دکھاتے ہیں کجا ہم سیجنل کراس کر رہی ہیں اس سائٹ اس سائٹ پارک ہے یہ سارا آپ کو جیسے جنرل اس طرح سے نظر آ رہا ہے آپ کو لیکن ابھی جیسا کہ موسم سرما ہے یہاں پہ براہ باری والا علاقہ ہے یہ تو درافت پتے وغیرہ گر جاتی ہیں لیکن پھر بھی یہاں کافی خوبصورت منظر ہوتا ہے اس براہ کی وجہ سے دیکھیں ہر جگہ ایسے سفیدی نظر آ رہی ہے کافی پیور بالکل سفید براہ ہوتی ہے براہ باری آج ہلکی سی بارش بھی ہوئی تھی لیکن یہاں پہ فیل نہیں ہو رہا کیونکہ پانی ویسے ہی جیسے بارشات کیا تو ویسے جم جاتا ہے تو آج کا ویلوگ ہمارا پارک میں ہے تو پارک میں ہم دیکھتے ہیں ویسے ہے تو یہ بچوں کا پارک بڑھا کے لئے تو نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی باس اپنے جو کہتے ہیں کہ جیسے گھر بیٹھے بیٹھے بندہ بور ہو جاتا ہے تو کچھ انٹریسٹنگ ہونا چاہیے اس لئے ہم باہر آگئے ہیں تو چلیں اس کے ساتھ آپ کو بھی دکھائیں گے کہ یہاں کا پارک سسٹم جیسے یہ چھوٹا سا پارک ہے بچوں کے لئے اور بھی بڑے بڑے پارک ہے یہاں پر جن میں جیسے کہ سینٹ پٹر برگ ہمارے اس شہر کے قریب ہی ہے جیسے کہ ہمارا علی پور سے ملتان ہو گیا اتنے دو گھنٹے کا سفر ہے تو وہاں پہ بہت ہی اچھے اور بڑے بڑے پارک ہیں تو جب بھی ہمارا سینٹ پٹر برگ میں جانا ہوا تو آپ کو وہاں کا بھی ویزٹ کروائیں گے میرے ساتھ ہیں اسکر بھائی ہم ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں آسٹل میں تو آج ہم نے ایک ساتھ آنے کا پروگرام بنایا ہے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں شام کے وقت اب جیسے یہ شام کا وقت ہے لائٹیں ابھی آن ہونا شروع ہو رہی ہیں تو جیسے ہی آستہ آستہ آہ رات ہونے لگے گی تو یہ لائٹیں مغیرہ ساری اس پارک میں ساری لائٹیں آن ہو جاتی ہیں کافی خوبصورت اور بہترین نظارہ بن جاتا یہاں پہ تو یہاں پہ کچھ اور یہ اس پارک کے دوسری سائیڈ یہاں پہ آہ فوٹبال سٹیڈیم بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو اس سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ انہوں نے بنایا ہوا یہ ورزش والا پورشن جم وغیرہ ہوگی یہاں پہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ جم کرنے تو یہ دیکھیں یہ جم والا پورشن ہے یہاں پہ لوگ یہاں کے جو ریشن ہیں وہ بھی آتے ہیں سارے آ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ورزش والا جم کا جو سارا یہاں پہ انہوں نے سسٹم مفت کی فری میں جم ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ادھر بھی ہے وہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے سٹیڈیم ہے فوٹبال کا تو ریشن ٹیم ہے فوٹبال انٹرنیشنل ٹیم ہے ان کی تو اس سے جو پچھلا ورڈ کپ تھا فیفا ورڈ کپ وہ رشن میں ہوا تھا یہ ایک چھوٹا سا ان کا نیشنل سٹیڈیم ہے لیکن بڑے بڑے سٹیڈیم ہی موجود ہیں ماسکوں میں یا اور بڑے شہروں میں تو یہ دیکھے یہ جیم والا یہ جیم کا جو یہ جو ہے نا یہ جیم والا پورشن ہے تو ادھر سامنے یہ فوٹبال سٹیڈیم ہے یہ دیکھے یہ فوٹبال یہ لائٹنگ بھی ہے یہاں دیکھے رات کے وقت میچز تو ہوتے ہیں یہاں پہ تو ہمیں آواز سنائی دیتی ہے جب یہاں پہ کافی جیسا کہ میچ وغیرہ ہونا یہاں پہ تو ہمارا ہسٹل قریب بھی ہے تو یہاں پہ ہمیں آوازیں سنائی دیتی ہیں یہاں پہ یہاں پہ کافی سارے لوگ آتے ہیں تو میزک وغیرہ ہوگی کمنٹر وغیرہ ہمیں سنائے دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ برف ہے اتنی ساری تو رشنہ میں سات آٹھ مہین ہے تو یہاں پہ برف باری ہوتی رہتی ہے اس کے بعد بارشیں شروع ہو جاتی ہیں دیکھیں کتنی ہی خوبصورت برف ہے اس طرح سے یہ خوشحال لوگ ہیں یہاں پہ بچے بھی بڑھے ہر کوئی یہاں پہ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار ہے لیکن ہمارے پاکستان میں غربت ہے آج کل آپ مہنگائی دیکھ سکتے ہیں کہاں پر ہے تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ پاکستان کے بھی حالات بہتر ہو جائیں گے جس طرح کی ممالک میں ہیں حالات تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ جو لوگ ہوتی ہیں خوشحال زندگی گزاری ہوتی ہیں تو ہمیں بھی اس طرح کا فیل ہوتا ہے کہ کاش ہمارے ملک میں بھی اس طرح کا سسٹم ہوتا تو ہمارے ہاں تو غریب لوگ تو ویسے بھی مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں تو میری تو یہی دعا ہے اللہ سے کہ پاکستان کے حالات بھی کافی بہتر ہو جائیں جیسے کہ پاکستانی عوام کو صرف اب ایک ہی بندے سے امید ہے وہ ہے عمران خان امید کرتا ہوں کہ آنے والے الیکشنز میں جب بھی ہوں گے دیکھا جائے گا وہ نصیب تو عمران خان بھی آ کے اسی ملک کو سنبھالے گا اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں گا تو یہ دیکھیں جی پارک ہے یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے دیکھیں یہ بچے ابھی بھی کھیل رہے ہیں یہ بچوں کے لئے یہاں پہ یہ لائٹ یہاں گھر آئیے یہ بچے بسیکل ان بچوں کے لئے یہ پارک اس لئے بناتے ہیں تاکہ یہ بچے فیزیکلی ایکٹیو ہوں فیزیکلی منٹلی بھی اور فیزیکلی بھی تو ان کے کچھ ایسے سکولز بھی ہیں جہاں پہ یہ صرف جو ہے نا کیونکہ فیملی تو کافی اتنی بڑی نہیں ہوتے ہیں ان کے فیملی میں کچھ بچوں کا کچھا رکھنے والا نہیں ہوتا تو وہ ان سکولوں میں بچوں کو بھی دیتی ہیں اور وہاں کی جو ٹیچرز جو سٹاف ہوتے ہیں وہ ان بچوں کو اس طرح کی فیزیکل ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں تاکہ وہ منٹلی اور فیزیکلی ایکٹیو ہوں یہ دیکھیں یہ بچے یہاں پہ کھیڑ رہے ہیں یہ یہاں پہ بچے دیکھے کھیڑ رہے ہیں ہمارے ہاں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تھنڈ میں تو وہ ان کے گھر والے کہتے ہیں باہر نہیں جانا بھی اس تھنڈ میں تو دیکھیں یہاں پہ بچے کس طرح سے اس براف باری میں کمپریچر کافی مائنس پانچ دس جب بھی ہو تو تب بھی یہ بچے یہاں پہ کھیڑتے ہیں کیونکہ یہ یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے بچے بچپن سے یہ ان کے ماں باپ انہیں اس محول میں اس طرح کے محول میں لے آتے ہیں تاکہ وہ فیزیکلی اس محول میں ایڈجسٹ ہو جائیں یہ دیکھیں کتنی خود سر جہاں پہ انہوں نے یہ شپ کی طرح کا یہ بنایا ہوا ہے آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ جیسا کہ لوگ جاتے ہیں نا کہ گرمیوں میں مری سے لے جاتی ہیں وہاں کا جو موسم ہے تو کہتے ہیں کہ براف باری میں ہم جائیں وہ علاقہ موسم دیکھیں یہاں پہ ایسا سمجھیں کہ یہ مری سے بھی کافی اوپر ہے یہ جو کہ ان کا ان کی عبادی اتنی نہیں ہے رکبے کے لحاظ سے تو رشاہ کافی دنیا کا پہلے نمبر پر ہے کافی بڑا ملک ہے لیکن عبادی ان کی پاکستان سے بھی کام ہے اس لئے ان کی ان کے جو عوام ہے وہ خوشحال ہے رکبے کے لیے بھی یہاں میں بنایا ہے ایک لیکن وہ جو ہے نا کچھ خاص قسم کا ہے آپ کو دکھاتی ہیں وہ بھی آگے جا کے یہاں پہ انہوں نے بنایا جیسا کہ خطروں کے کھلاڑی جو کرتا وغیرہ نہیں ہوتے یہاں پہ اس طرح کہ انہوں نے بنایا ہوئے بڑوں کے لیے تو یہاں پہ وہ بھی مقابلے یہاں پہ ہوتے ہیں کمپکیشن وغیرہ یہ دیکھیں جی یہ والدین اور بچے آپ اس میں کتنی خوش اور کھیڑ رہی ہیں مزے سے یہ بچے ہیں جی رہا یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے یہ یہاں پہ یہ کرتا وغیرہ یہاں پہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں مقابلے بازی یہاں پہ ہوتی ہے کافی بڑا ہے یہ موسیقی 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 یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جیسے کہ والدین اور بچے آپ اس میں کھیل رہے ہیں بچوں کے خوشی کے لئے یہ والدین بھی یہاں پہ جاتے ہیں جب بھی یہ کام سے فارغ ہوتی ہیں تو ان پارکس میں آجاتے ہیں اتنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دو دو تین تین سال کے ان کے ساتھ ان کے والدین کھیل رہے ہیں بڑے بچے بھی یہاں پہ بہت ہی انجائے کر رہے ہیں تو ہم تو کافی یہاں پہ امپریس ہوتے ہیں لوگوں سے اور جیسے ان سے انہیں دیکھتی ہیں بڑے بڑھے جو بھی ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں ایک بڑھے بڑھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ساٹھ سال ستر سال جیسے ان کی عمر ہوتی ہے وہ گھر بڑھ جاتے ہیں یہاں پہ نہیں ہیں بڑھے بھی جو بھی ہیں ان کی عمر چاہے اسی سال نوے سال وہ بھی یہاں پہ باہر آ جاتی ہیں واک وغیرہ کرتے ہیں تاکہ ان کی صحت بھی اچھی رہے اور وہ یہ بھیناو کے گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو جائے اور اس وجہ پاکستان میں نہ باپ کی بات بیٹے کو سمجھ آتی ہے نہ بیٹے کی بات باپ کو سمجھ آتی ہے بعض جیسے بڑے بیٹھے رہتے ہیں گھر پر وہ کہتے ہیں میرا فلام کام کر دو یہ کر دو لیکن یہاں پہ بڑھے جو بھی ہیں انہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ خود آتے ہیں باہر لینے کے لئے تو یہاں پہ اس طرح کا جو ہے نا لائف یہاں پہ گزر رہی ہے اور بس یہاں پہ صرف ایک ہی چیز ہے جو ہمیں پریشان کرتے ہیں وہ یہ تھنڈ ہے یہ موسم ہے اس تھنڈ میں زندگی زیادہ کافی مشکل ہے ان لوگوں کے لئے تو جیسا کہ ان کا اپنا ہی ملک ہے تو یہ گزار رہی ہیں انہیں بتا ہے کہ یہی ہماری زندگی ہے یہاں پہ تو ہمارے لئے کافی مشکل ہوتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میں نے پہلے بھی کافی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئے ہیں وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو آپ کے سامنے لائیں گے تو اپنا شاہ رکھیں گے اللہ حافظ ملتے ہیں پی نیکسی ویڈیو ملتے ہیں پی نیکسی ویڈیو ملتے ہیں پی نیکسی ویڈیو